موڈی جی نے روس دنیا کی پرواہ کیے بھی نہ روس سے کچھا تیل سستے بھاو میں خرید لیا آج سرکاری آنکڑا کہہ رہا ہے کہ نو مہینے میں ماتر ٹو ڈالر دو ڈالر پرتی بیرل کا فائدہ ہوا روس سے کچھا تیل لانے میں جبکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ پیتالیس ڈالر پرتی بیرل میں کچھا تیل آ رہا ہے کون ہے جھوٹا پر آج وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ دو ڈالر پرتی بیرل کا ماتر فائدہ ہوا ہے روس سے کچھے تیل میں ہار ہمیشہ دیش کے دیشواسیوں کی ہونی ہے جب بھی انتراشتے باجار میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آج رات بارہ بجے سے وہ اسٹیٹمنٹ لاغو ہو جاتا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھت لاغو کر دی جاتی ہے چیتر شکل پرتی پتہ ہندو نووش اور نوراترہ تھاپنا کی آپ کو ہاردک بہدائی اور شبکامنائیں دیتے ہوئے اپنی بات پرارم کروں گا اور نوراترہ کے پہلے دن مجھے امید ہے کہ سرکار جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ایک سکاراتمک طریقے سے سن رہی ہوگی اور اس نوراتروں کے دورانی اس کے اوپر سکاراتمک پرتیقریہ دیتے ہوئے کچھ پوزیٹیو کام کرے گی ایک پرائسنگ میکنیزم مودی سرکار ہمیسا دعائی دیتی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ڈائنیمک پرائسنگ ہوتی ہے بڑے بڑے سرکار کے منتری حالانکہ تیل کے منتری کو تو سمیہ ہی نہیں ملتا راہول گاندی جی کو اگالیاں دینے کے علاوہ پر اور جو اور منتری ہے کیونکہ تیل کے منتری تیل کے علاوہ سب وشے پر اپنا گیان باٹتے ہیں پر جو بھی منتری ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انتراشترے باجار کی کچھے تیل کی قیمتیں دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نردھارن کرتی ہے اور یہ ڈائنیمک پرائسنگ میکنیزم یو پی سرکار نے اس کے اسٹیبلشمنٹ کری ہے اور ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں پر ایک عجیب سا ڈائنیمک پرائسنگ میکنیزم ہے جس میں ایک ایک انگریجی کی خوابت ہے کہ ہیڈ سائی وینٹ ٹیلز یو لوس مطلب چٹ آئے تو میں جیتا پٹ آئے تو تم ہارے مطلب ہار ہمیشہ دیش کے دیشوازیوں کی ہونی ہے جب بھی انتراشتے باجار میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آج رات بارہ بجے سے وہ اسٹیٹمنٹ لاغو ہو جاتا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھتا لاغو کر دی جاتی ہے پر جب انتراشتے باجار میں کچھے تیل کی قیمتیں گھٹتی ہیں تو وہ آج رات بارہ بجے والا اسٹیٹمنٹ نہیں آتا دیش کے لوگ کوئی کوئی تو اس شبد سے ہی بھے آج رات بارہ بجے سے لوگوں کو لگتا آپ کیا ہوگا پر وہ جب گھٹتی ہے تو اس گھٹت کا لاپ دیش کے لوگوں کو کیوں نہیں ملتا ایک ہندی میں کہاوت ہے میتھا میتھا گب گب کڑوا کڑوا تھو تھو جب کچھا تیل مہنگا تو قیمتیں دیشواجی بھریں اور جب کچھا تیل سستہ تو وہ سیدھا کے سیدھا سرکار کی کٹی میں جائے وہ اور میں ایک آج پوری calculation کر کے آپ سب کے سامنے لائے ہوں مئی دوہزار بائیس میں لاسٹ دفعہ تیل کی قیمتوں میں کیندر سرکار نے بدلاؤ کیا تھا مئی دوہزار بائیس اور ایک exact date بتاؤں تو اکیس مئی دوہزار بائیس اس سے لے کر آج تک تین سو پانچ دن بیٹ چکے ہیں مئی دوہزار بائیس میں کچھے تیل کی قیمت تھی ایک سو نو پوائنٹ پانچ ڈالر پرتی بیرل یہ آکڑا صرف اور صرف بھارت سرکار کے ویب سائٹ سے نکالاوا آکڑا ہے اور مارچ بیس مطلب پرسو کچھے تیل جو بھارت خرید رہا ہے اس کی قیمت ہو جاتی ستر پوائنٹ چھے نو ڈالر پرتی بیرل اگر ہم اس کو بیرل اور ڈالر کو روپیے اور بیرل کو لیٹر میں کنورٹ کر دیں تو آپ کو جان کے آشچری ہوگا کہ مئی دو ازار بائیس میں بھارت سرکار کچھا تیل ترے پن روپے پیتالیس پیسے پرتی لیٹر میں خرید رہی تھی یہ بھی سرکاری آکڑا ہے اور مارچ دو ازار بائیس میں بھارت سرکار کچھا تیل چھتیس روپے اڑسٹ پیسے پرتی لیٹر میں خرید رہی ہے ہم یہ کہیں نہیں رہے سرکار سے یہ اگر امیت کریں کہ وہ ایکسائز جیوٹی کم کر دے گی موڈی سرکار میں وہ سمویدنا ہے ہی نہیں پر جو گھٹت ہوئی ہے سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر کی there is a reduction of سکسٹین روپی سیونٹی پائیسہ پر لیٹر اور ہم یہ نہیں کہہ رہے موڈی جی کہ آپ ایکسائز جوٹی کو کم کرو ہم کہہ رہے ہیں جو کچھے تیل کی قیمتوں میں پچھلے تین سو پانس دنوں میں سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر کی کمی ہوئی ہے وہ دیش کے لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے یہی ہم آج یہی اسی مدی پر ہم آج پریس وارتہ کرنے آئے ہیں اگر کچھے تیل کی قیمتوں کا فائدہ دیش وانسیوں کو مل جائے تو آج رات بارہ بجے سے سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر پیٹرول اور سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر ڈیزل میں کمی آ جائے ایکسائز ڈیوٹی کا جو لوٹ چالو ہے وہ چالو رکھنے کے باوزود اس میں کمی کی امید نہیں کر رہے ہیں موڈی جی ہمیں پتہ ہے وہ نہیں کرو گیا پر یہ کچھے تیل جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ دیش وانسیوں کو کیوں نہیں دے رہے یہ کیسی پارٹنرشپ آپ نے دیش کے لوگوں کے ساتھ موڈی جی کھولی ہے جہاں پہ پروفٹ آپ کا اور جب لاؤس ہو جائے تو وہ لاؤس دیش وانسیوں کا یہ کیسی آپ نے پارٹنرشپ فرم کھول دی لوگوں کے ساتھ ساتھیوں ایکسائز ڈیوٹی کے بارے میں امید کرنا اس سرکار کے سامنے بین بجانے کے برابر ہے کیونکہ مئی دوزار چودہ میں جہاں پیٹرول پر نو روپے بیس پیسے پرتی لیٹر ایکسائز ڈیوٹی تھی آج بھی انیس روپے نبے پیسے ہے ڈیزل پر جب تین روپے چھہالیس پیسے تھی جب یو پی سرکار دوزار چودہ میں یو پی اے نے موڈی جی کو سرکار چلانے کا دیش کے لوگوں نے موقع دیا جب تین روپے چھہالیس پیسے پرتی لیٹر تھی آج پندرہ روپے اسی پیسے ہم آپ سے ایکسائز ڈیوٹی کی کمی نہیں مانگ رہے موڈی جی آپ اپنی لوٹ چالو رکھو ایکسائز ڈیوٹی میں جو آپ کر رہے ہو پر جو کچھا تیل آپ کو سستہ مل رہا ہے جس سے سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لیٹر لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے وہ آپ نے روک کیوں رکھا ہے دوسرا مدہ ساتھیوں اور یہ بھی بہت مہتپون مدہ ہے تیل کے منتری جی نہیں سمجھتے ہیں یہ بات کیونکہ انہیں ٹائم ہی نہیں ہے سوائے ٹویٹ کرنے کے بہت ہلہ گلہ ہوا ساتھیوں کہ روس سے کچھا تیل سستہ مل گیا آپ کو بھی یاد ہوگا کئی بڑے بڑے منتری بڑے بڑے سمیلنوں میں کہتے تھے کہ موڈی جی نے روس اکرین وار کے دوران اکرین کے بموں کو پکڑ لیا تاکہ روس سے کچھا تیل ہمارے یہاں سستہ آ جائے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں یہ میں اپنے مند سے نہیں کر رہا کہ بمباری بند گروہ دی چار گھنٹے تک بم ہاتھ میں کیچ کر لیے ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں پر آج وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ دو ڈالر پرتی بیرل کا ماتر فائدہ ہوا ہے روس سے کچھے تیل میں تو وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے کیا پہلے جو کہہ رہے تھے چالیس ڈالر پیتالیس ڈالر پرتی بیرل سے روس سے کچھا تیل آ رہا ہے آج کہہ رہے ہیں دو ڈالر ہی ہوا ہے تو یا تو وہ جھوٹ تھے یا یہ سرکاری آکڑا جھوٹ ہے کون جھوٹا ہے موڈی جی بتائیے دیش کو کیونکہ آپ کے منتریوں نے کہا تھا پیتالیس ڈالر پرتی بیرل سے موڈی جی نے روس دنیا کی پروہ کیے بھی نہ روس سے کچھا تیل سستے بھاو میں خرید لیا آج سرکاری آکڑا کہہ رہے ہیں کہ نو مہینے میں ماتر ٹو ڈالر دو ڈالر پرتی بیرل کا فائدہ ہوا روس سے کچھا تیل لانے میں جبکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ پیتالیس ڈالر پرتی بیرل میں کچھا تیل آ رہا ہے کون ہے جھوٹا دیش آپ سے جاننا چاہتا موڈی جی اور یہ ہی نہیں جاننا چاہتا دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پی ایس یو ریفائنری کے علاوہ اور یہ بہت مہترپونڈ مددہ ہے انڈیا نوائل بی پی سی ایل ان کے علاوہ بھارت سرکار کی ریفائنریز کے علاوہ روس سے کن کن پرائیویٹ ریفائنریز نے کچھا تیل کس بھاو میں خریدا ہے کیونکہ ستروں کی معنی تو کئی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہنڈیا نوائل کو بھاو نہیں ملا اس سے کافی کم بھاو ان کو ملا اور جو بھارت سرکار کے منتری پیتالیس ڈالر اور چالیس ڈالر پرتی بیرل بول رہے تھے وہ شاید ان لوگوں کو ملا ہے تو وہ کون لوگ ہے جن کو روس سے کچھا تیل ملا ہے اور ان کو کس بھاو میں ملا ہے اس بابت ساتھیوں ہمارے چار سوال پہلا دیش کے اپو بھوکتاؤں کو کچھے تیل کی فال میں کچھے تیل کی میں جو قیمتوں میں کمی آئی اس کا فائدہ کیوں نہیں ملتا ہے مودی جی آپ دیش کو بتائیے یہ کونسا موڈل ہے آپ کا میٹھا میٹھا گب گب کڑوا کڑوا یہ کونسا موڈل ہے کہ ہیٹس آئی وین ٹیلز یو لوس ملتا جیت سرکار کی ہوگی اوپر جائے تو آپ بھکتوں نیچے آئے تو میں رکھوں گا دوسرا پچھلے تین سو پانس دنوں میں کچھے تیل کی قیمتوں میں سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لٹر کی کمی ہوئی ہے اور یہ گھڑنا میں آپ سب کے سامنے کر کے یہاں پہ کنوڈ کیا اور پھر پرتی لٹر نکالا تو یہ سولہ روپے پیچھتر پیسے پرتی لٹر کی کمی دیشواسیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ملی تھی اس کو موڈی جی آپ نے کیوں روک رکھ تیسرا سوال کی یہ ڈائنیمک پرائسنگ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کیوں کرتی ہے ڈائنیمک پرائسنگ is یونی ڈائریکشنل whenever there is an increase in the price of the international crude the ڈائنیمک پرائس کے تہت کچھے تیل کی قیمتوں میں وردی کے کارن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی کمی کیوں نہیں ہوتی اور چوتھا اور مہت پون پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کے علاوہ کن کن پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے روس سے کچھا تیل کھریدا ان کا نام اور کس باو میں کھریدا اور پبلک سیکٹر کمپنیوں کو روس نے کس باو نے بیچا یہ ساری جانکاری دیش کے سامنے رکھی ہے